تو بھائیں سیونی گوون شتیہ کان معاملے میں ایکشن لگاتار جاری ہے جانچ میں لاپروہی برتنے پر ایکشن لیا گیا اور چار پولس کرمچاریوں کو لائن اٹیچ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سیونی گوون شتیہ کان معاملے میں خود مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب نظر بنائے ہوئے تھے اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر اور اس پورے ہتیہ کان معاملے میں جانچ کی بات جب سامنے آئی تو جانچ میں لاپروہی کی بات پتہ چلی ہے اور لاپروہی برتنے پر ایکشن لیا گیا چار پولس کرمچاریوں کو لائن اٹیچ کیا گیا ہے اس سے پہلے اندو سنگرسن نے اس پورے معاملے کو لے کر شکایت دی تھی اور اس پر سخت کاروائی کیا جانے کی انہوں نے مانگ کی تھی اور خود مکہ منتری بھی اس پورے معاملے کو لے کر نظر بنائے ہوئے تھے اور سوشل میڈیا پر انہوں نے پوسٹ کے مادم سے اس میں کاروائی کیا جانے کی بات کہی تھی اور اب دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ جلد ہی اس پورے معاملے میں دوشیوں کو پکڑ لیا جائے گا دوشیوں تک پولس کے ہاتھ جلد پہنچیں گے لیکن پولس کی جانچ میں لاپروہی کی بات سامنے آئی ہے اور چار پولس کرنچاریوں کو اس کا خانیازہ بھی بھگتنا پڑا چونکہ چار پولس کرنچاریوں کو اب لائن اٹیچ کر دیا گیا ہے سیونی میں گاؤن شتیہ کان معاملے میں ایکشن لیا گیا بڑھتے آگے آپ کو بتاتے ہیں سکمہ کے سلگیر علاقے میں آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے اور نکسلیوں نے جوانوں کو یہاں پر نشانہ بنایا دراصل ٹرک کو نشانہ بنایا گیا اور آئی ای ڈی بلاسٹ کیا گیا اور آئی ای ڈی بلاسٹ میں دو جوان شہید ہو گئے